ہاں اسلام علیکم صحیح سہین الحمدللہ جی اسے علیکم پر پوچھ پر ایک رلکہ جو ہے کہہ رہا ہے کہ یزید جیسے ظالم بادشاہ کی جو ہے جنسوں میں جو تم بول جائے ہو اس کی طرح درمی میں تمہارے پاس کیا مطلب سمجھے ممیمہ ہم نے کہا کہ علی رایا و نیایا میں حضرت حنسان لہرزران کے بیٹے جو کہہ رہے ہیں کہ میں جو ہے اس کے پاس رہے کے آیا ہوں اور جو ہے میں اس کو مرتا کی پیز بات آیا ہے جی جی بالکل دیکھیں ایک پہلی سچ جی سمجھ لو آپ پہ گلٹی کہاں ہوتی ہے معلوم ہے اور یہ لوگ دھوکہ کہاں دیتے آپ کو معلوم ہیں ہلو سن رہے ہیں آپ کی بات یہ لوگ کیا کرتے ہیں نا بے اصولی والی بات کرتے ہیں اور مسلمان بے اصول نہیں ہوتا مسلمان وہی ہوتا جو اصول والا ہوں ہمیں کیا سکھا جاتا ہے شریعتی بنیاد پر اصول فالاللہ و فالرسول ہمارے کتنے اصول ہیں دو ہی اصول اللہ اور رسولت قلقی ہمیں اصولی بنای جاتا ہے اور ہم اصولی لوگ ہیں اور باطل پھر کے بے اصول لوگ ہیں تو آپ سب سے پہلے اصول کو سمجھنا سیکھیں یہ جتنے امیر المومنین یزید کو متون کرتے ہیں نا اور کرنا چاہتے ہیں یہ بے اصول لوگ ہوتے ہیں ان کو اصول ہی نہیں معلوم ہوتا یا یہ جن کی باتیں لیتے ہیں نا جب وہ اس پر فستے ہیں نا تو خود کو چھوڑ کے ان کو تنہ چھوڑ دیتے ہیں کہ انہوں نے بولا ہم نے تھوڑی بولا آپ دیکھئے اس نے یہ بات کہی ہے آپ اصول سے بات کریں بہی امیر المومنین یزید ظالم تھے تو کیا یہ بات صحابہ کو نہیں معلوم تھی معلوم تھی کیا نہیں تیتری شرط میں حضرت حسین عزت راضی ہو گئے تھے وہ بات کی بات ہے نا ابھی اصولی بہت گہری بات سکھا رہا ہوں آپ کو اصولی بات کہ جب صحابہ نے ان کو امیر المومنین چنا حضرت معاویہ نے ان کو خلیفہ بنایا تو وہ ظالم تھے کیا نہیں نہیں تھے نا اگر وہ لے وہ ظالم تھے تو پھر سیدھے صحابہ پر جرہ ہوتی ہے یعنی یزید رحمت اللہ کا دفعہ صحابہ کا دفعہ ہے اور یزید رحمت اللہ کو متون کرنا صحابہ کو متون کرنا ہے اب وہ جو ظالم بول رہا ہے نا وہ اصل میں صحابہ پر حملہ کر رہا ہے نام یزید کا ہے سیڑھی یزید کی ہے میں دیکھو کیسے اصول سے سمجھوں گو آپ کو آگے سمجھ میں آئی کی بات تو ابھی ایک بات سمجھ میں آگئی کہ جب ان کو خلیفہ چنا گیا تھا تب وہ ظالم نہیں تھے ہم ہے نا ورنہ اگر آپ وہاں ظالم مانیں گے تو جرہ کس پہ ہوگی صحابہ پر کیوں انہوں نے ظالم کی بیعت کیوں کی انہوں نے ظالم کو خلیفہ کیوں مانا انہوں نے ظالم کو خلیفہ کیوں چنا جرہ کس پہ ہوگی صحابہ پر تو وہ کیا کرے گا وہ یہاں پولے گا کہ نہیں نہیں وہ سائم ظالم نہیں تھے اچھا تو پھر کیا ظلم ہوا تو وہ کہے گا کہ جب وہ خلیفہ بن گئے تو چلو خلیفہ بننا ان کا غلط نہیں تھا خلیفہ بننے کے بعد کچھ معاملات ایسے ہوئے جسے ظلم سے تصور کیا جاتا ہے کیسے کیا جاتا ہے ظلم سے تصور جسے مدینہ پر کاروائی کرنا مدینہ میں جو لوگوں نے بیعت توڑ دی انہوں نے کاروائی کی فوجی طاقت کا استعمال کیا ہے نا وہ اسے بولے گا کہ دیکھو یہ ظلم ہے کیا بولے گا دیکھو یہ ظلم ہے اچھا ٹھیک ہے بھائی مدینہ کے لوگ کے بہت افضل لوگ تھے تابائی تھے ان پر فوجی کاروائی کی ظلم ہے تو اس سے پوچھو کہ بھائی یہ اصول صرف یزید کے لیے ہے یہ سب کے لیے تو اب یہاں بے اصولی علی بات کرے گا کیوں کیونکہ اس کا موقع غلط ہونے والا ہے اب امیر المومنین یزید کا دفاع ہونے والا ہے اور دفاع ہوئے گا تو وہ بے اصولی علی بات کر کے ہٹ جائے گا کہنا اگر افضل لوگوں پر فوجی کاروائی کرنا غلط ہوتا ظلم شمار ہوتا تو جمل اور سفین میں ان سے زیادہ افضل لوگ حضرت عائشہ حضرت معاویہ حضرت طلا حضرت سبیر کے خلاف حضرت علی نے فوجی کاروائی کی تو کیا وہ ظلم تھا تو وہ لے گا نہیں تو یہ دو اصول والی بات کیسے ہو گئی کہ حضرت علی جو کام کرے وہ ظلم نہیں اور جو کام امیر المومنین یزید وہ بھی خلیفہ ہے یہ بھی خلیفہ ہے نا خلیفہ کے لیے اصول سب کے لیے ایک رہے گا کیا الگ الگ رہے گا ایک ہی رہے گا ایک ہی رہے گا نا اگر حضرت حسین خلیفہ ہوتے تو ان کے لیے بھی وہ اصول ہوتا نا اب حضرت علی خلیفہ ہیں وہ ان سے زیادہ افضل لوگوں پر فوجی کاروائی کر سکتے ہیں خلیفہ ہونے کے ناتے تو وہ ظلم نہیں ہے تو ذرا بتائیں انصاف کے ساتھ آخرت میں اللہ تعالیٰ کو اب کیا مو دکھاؤ گے کیا گواہیت ہوگے کہ وہی کام حضرت علی کی سنت پر عمل کرے امیر المومنین یزید تو وہ ظلم ہو جائے یہ کیا نا انصافی ہے یہ کیا تک بندی ہے یہ کیا دھوکہ ہے بھائی یہاں تو امیر المومنین یزید کی فضیلت ثابت ہو رہی ہے حضرت علی کی سنت پر عمل کرنے سے آپ کی شان بڑے گیا گھٹے گی بتائیں مجھے اہلِ بیت کی سنت پر عمل کرنے سے آدمی کی شان بڑے گیا گھٹے گی بڑے گی گھٹے گی تو جب امیر المومنین یزید حضرت علی کی سنت پر عمل کر رہے ہیں تو تم کو تو اس سے محبت ہونا چاہیے ہے نا اگر ایک مسلمان نبی کی سنت پر عمل کرتا تو محبت ہوتی ہے کی نہیں امیر المومنین یزید حضرت علی کی سنت پر ہے اور تم اس سے بغز رکھ رہے ہو تو اس کا مطلب تم حضرت علی سے بغز رکھ رہے ہو دیکھو اگر وہ یہ بولے کہ حضرت علی نے بوجی کاروائی کی جمل میں صفین میں اور افضل لوگوں پر مدینہ سے زیادہ افضل لوگوں پر یہ غلط تھا اگر وہ یہ بات بولے تو یہاں صحیح بات ہو سکتی ہے کہ بھائی حضرت علی کی غلطی میں اور یزید کی غلطی میں فرق ہے اس سے معاظنہ نہیں کیا جا سکتا وہ صحابی ہیں یہ تابعی ہیں ان سے معاظنہ کرے گا تو غلط ہے لیکن جب سنت پر عمل کرنی کی باری آئے گی تو سنت پر عمل کرنے سے کوئی روکتا ہے یا پرموٹ کرتا ہے کوئی نہیں روکتا ہے پرموٹ کریں گے نا بھائی اہلے بیت کی سنت پر عمل کرو تو یہ ظالم بے اصولی کی وجہ سے صرف بے اصولی کی مطلب ان کا مستق کیا ہوتا ہے بے اصولی کی وجہ سے ایسی باتیں کرنا جس سے خود کی جہالت ثابت ہو اور صحابہ مت اون ہو ہم قدوری اصلاحی جواب پہتے ہیں شیخ یہ ابو زہر تمیر نے بھی تو قیدت سے بولا ہے کیا یزید کی شلاف تو ان کے بولنے سے کیا ہوگا آپ کیا مکلد ہیں نہیں بتا رہے ہیں نہیں نہیں ہم کیا مکلد مکلد نہیں ہم اب یہاں وہ اصول والی بات ہے جیسے آپ نے جو بات کی نہیں ہے یہ اصولی بات ہے یہ کوئی بغز والی بات نہیں ہے ہم کسی بھی بولتے ہیں ہم کیا ہمارا کیا اصول ہے کہ بھائی کسی کی بھی بات بلا دلیل ہو وہ دیوار پہ مارتی جائے بھائی کسی بھی بات نہیں ہے ہم جب مکلدوں کے سامنے بات چلتی ہے ہم کیا بولتے ہیں جب پران نادیس سامنے آگے گا تو امام کو کول تھر پر لے کے کوئی گھوم رہے ہیں وہاں تو ہم بڑے اصول سے کہاتے ہیں اور وہاں بڑے اصول کے پابند رہتے ہیں لیکن یہاں پر آکے ہم بے اصول کیسے بن جاتے ہیں جیسے آپ نے اکھے گا فضل زمیر کی بات کر دی کر دیئے نا بعض لوگ جہالت میں مکلد مکلد بول کے بے اصول بول کے اصول سے ہٹنے والا بولتے تھے آج اسی پر تو آپ نے عمل کر لیا تو بے اصولی ہو گئی نا تو یہاں پر ایک نکتے کو سب سے پہلے ایک بات سمجھئے کہ چاہے حضرت علی ہو چاہے کوئی بھی اہلِ بیعت ہو چاہے آپ ہو چاہے میں ہو چاہے رضوان پتھان وہاں بھی ہو ہم جب بھی بھی اجزامی جواب دیتے ہیں تو اس میں ہمارا مقصد کسی اہلِ بیعت یا کسی مسلمان یا کسی صحابی یا کسی نبی کی توہین کرنا نہیں ہوتا بلکہ ان کے ارس واقعات سے اس روایت سے مخالفین نے شیعہ راضیوں نے جو عقیدہ بنایا ہے اس عقیدہ کا رد کرنا ہوتا ہے جیسے مثال کے طور پر کوئی عیسائی آپ کے سامنے آئے اور بولے کہ عیسی اللہ السلام مردوں کو زندہ کر دیتے تھے دیکھو وہ خدا ہیں ہے نا تو ہم کیا بولتے ہیں ناوزو بللہ کیا وہ ان کی صفت ٹھیک ہے یہ تو موجزہ تھا اللہ کی طرف سے تو یہاں ہم رد کر رہے ہیں نا جیسر اسلام کا ہم رد کر رہے ہیں تو جیسر سے ہم کی توہین کر رہے ہیں نہیں وہ اسے توہین مانتا ہے بلکہ اس واقعے سے عیسائی انہیں جو عقیدہ عقز کیا ہے نا ہم اس کا رد کر رہے ہیں یہ اصولی بات ہے اب صحابہ کے درمیان اختلاف ہوا ان اختلاف سے انجینئر جیسے چھپے ہوئے یا ظاہر شیعوں نے جو عقیدہ عقز کیے ہیں جب وہ بات کرتے ہیں تو ہم جو مثال صحابہ کی پیش کرتے ہیں تو اس میں اس عقیدے کرتے کرنا مقصود ہوتا ہے نہ کہ حضرت علی کو متون کرنا یا کسی صحابی کو متون کرنا یا کسی مسلمان کو متون کرنا سمجھے یہ آپ بھی کرتے ہو یہ سب ہی کرتے ہیں لیکن اصولی بات ہے لوگوں کے ذہن میں نہیں رہتی اور علمی اصولی بات ہوتی ہے رامو خاص نہیں سمجھتا ہے اس کا فائدہ یہ جاہل لوگ اٹھاتے ہیں اس کو کیا سمجھے گا اصول آپ یہ سمجھ لیجئے پہلے کوئی بھی چیز کا ایک مقدمہ ہوتا ہے ایک نظریہ ہوتا ہے ایک سوچ ہوتی ہے آپ کی اس مقصد کے تحت کام کر جسے ایک آدمی اہلِ بیت کا دفع کرنے کے لیے اٹھائے اس کا مقصد کیا ہے میں اہلِ بیت پر لگنے والے سارے الزام کا جواب دوں گا یہ اس کا مقصد ہے اس سے سمجھ میں آگے بات یہ بندے کا ایک مقصد ہے اب اس مقصد کے تحت کو وہ کوئی بھی بات بولے گا تو اہلِ بیت کیا اہلِ بیت بینہ نیت کے کوئی عمل گوگل کرتا اللہ تعالی بینہ نیت کے اگر ربان سے کلم سے کوئی بات لکھتی جائے یا نکل جائے تو اللہ تعالی اس پر محقصہ چڑھتا کیا نہیں کرتا فکر نہیں کرتا کیونکہ اس میں نیت داخل نہیں ہے اور نیتوں کا بہال پہتر کون جانتا ہے اللہ تعالی جب اللہ تعالی جانتا ہے کہ بندے کی کس نیت اس نے کیا لکھا تو کبھی کبھی بولنے میں کبھی کبھی لکھنے میں الفاظ سخت ہو جاتے ہو جاتے ہیں کیا نہیں اب انسان ہے نبی تو ہے نہیں اور اتنے تربیت ہے تو اس میں غلطیاں ہوتی ہیں جو اصولی ایک مختصر سی بات سمجھا تو یہاں پر جب آدمی یزید رحمت اللہ کا دفاع کرتا ہے تو اس میں اصل مقصد صحابہ اہل بیت کا دفاع ہوتا ہے کس کا صحابہ صحابہ کا نہیں جیسے شیعہ کیا بات بتا آپ کو وہ کیا کرتے ہیں جیسے آپ یزید کا دفاع کرنے جاؤ گے تو وہ کیا بتائیں گے کسی اہل بیت کے مخالف ہیں تصور کیا دیں گے لوگوں میں ذہن کیا بنائیں گے اس پر مقدمہ کیا بنائیں یزید کا دفاع کرنا مطلب اہل بیت کے مخالف ہو نا یہی مقدمہ ہے نا سمجھ میں آرہی ہے آواز چلی آرہی آپ کی آواز سمجھ میں آئے نا کہ امیر المومنین یزید کا دفاع کیا جاتا ہے اس سے مقصد صرف یزید کا دفاع نہیں ہے بلکہ صحابہ کا دفاع ہے اہل بیت دفاع جیسے نسال کے طور پہ میں ایک بات بتاؤ آپ کو کیا لیکن نبی صلی اللہ نے کی ایک روایت یہ ملتی ہے کہ تمہارے بادشاہ کا تم پر بہت حق ہے تمہارے بادشاہ کا تم پر بہت حق ہے وہ تمہیں جو حکم دے اسے مانو اگر وہ غلطی کرے اس کی اصلاح کرو کیا کہا اللہ کے نبی نے اگر وہ غلطی کرو اس کی اصلاح کرو تمہارے بادشاہ کا تم پر بہت حق ہے اس کی اطاعت کرو یعنی خلیفہ آپ جو خلیفہ کی اطاعت نہ کرے آپ جو خلیفہ کی اطاعت نہ کرو اس پر اللہ کی لانت فرشتوں کی لانت تمام انسانوں کی لانت آپ مجھے بتائیں میں آپ سے سوال پوچھا ہوں خلیفہ کون ہے یزید اتنے ٹائم تو خلیفہ ہیں خلیفہ کون ہے یزید اس حدیث کی روشنی میں جو لوگ بولتے ہیں کہ حضرت حسین ان سے جنگ کی تو ان کی مخالفت کی نہیں ان کے اصول سے تو ہوئی دی اپنا اصول نہیں ہے آپ اس کی بات کو سمجھو وہ جو بات بول رہا ہے نا وہ خود سمجھ نہیں رہا ہے کیا غصتا کی کر رہے اہل بیت کی شان میں ہم تو دفاع کر رہے اہل بیت کا امیر المومنین یزید کہ بیت کا اعلان کر دیا ہم تو دفاع کر رہے اطاعت قبول کر لی تھی ہم تو حضرت حسین کا دفاع کر رہے ہم تو عبداللہ اپنے زبیر کو آخر میں اس بات کا احساس ہو گیا اور انہوں نے کہا کہ کاش معاویہ زندہ ہوتے اور مجھے بچا لیتے جو اچاج بن یوسف نے ان کو شہید کیا تو ہم کس کا دفاع کر رہے ہم صحابہ کا دفاع کر رہے اب یہ سیڑھی ہے یزید دفاع کرنے کی وہ ظالم اہل بیت کی محبت دل میں پس پال لیا محبت پال لیا اس کو سمجھ نہیں رہے اور جو بات یں بول رہا ہے اس ہل بیت کو مطون کر رہا وہ کیا کر رہا ہے اہل بیت کو مطون کر رہا ہے اس کو سمجھ نہیں رہا ہے گذہ ہے یا پڑھا لکھا ہے تو پڑھا لکھا گذہ ہے مقصد صحابہ کا دفاع ہوتا ہے میت کا دفاع ہوتا تیکھیں وہاں پر نے آپ کی کمنٹ پوست کیا کہ عبداللیب نے زبیر کو دنیا سے لڑنے والا کہا دنیا کے لئے لڑنے والا کہا ہے نا اچھا اچھا یہ بات عبداللیب نے عمر نے سرہت کے ساتھ کہی سعی بخاری میں اور دوسری کتابوں میں سرہت کے ساتھ ہے کیا ہے سرہت کے ساتھ عبداللیب نے عمر نے کہا وہ نہیں صحابی ہیں اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا عبداللیب نے عمر رضی اللہ یزید کا دفع کرنے کے لئے صحابی کو متون کر رہے تھے نہیں سوال ہی نہیں اٹھتا مطلب بات ہماری سمجھ میں نہیں آرہی عبداللیب نے عمر رضی اللہ صرف یزید کا دفع نہیں کر رہے تھے وہاں بلکہ حضرت معاویہ کا دفع کر رہے تھے کیوں یزید کو خلیفہ کس نے بنایا حضرت معاویہ نے خلیفہ بنانے پر اختلاف کس نے کیا عبداللیب زبیر نے اختلاف کیا کس سے حضرت معاویہ تھے یزید سے کوئی اختلاف ہے نہیں باپ کے بعد بیٹا خلیفہ نہیں بنے یہ اختلاف تھا اور یہ رائے کا اختلاف تھا بہت معمولی چھوٹا سا اختلاف کیا ہو رہا تھا کہ بھائی دیکھو نہ یہ اگدام کرتے نہ یہ حالات بنتے تو جب ایک صحابی کے سامنے یہ ساری باتیں آئے گی تو پھر وہ حق بولے گا بول کون رہا ہے صحابی رسول اب صحابی صحابی کے دفع کرنے میں الزامی جواب دے سکتا ہے صحابی تو وہ عزد معریہ کا دفع کر رہے ہیں یزید کے بہانے اب یہ بات نکال کر کوئی بتاتا ہے آپ بتاتے ہو میں بتاتا ہوں کوئی امام بتاتا ہے چھک عفاید بتاتے ہیں تو کہ یہ غصتاخی ہے نہیں کیونکہ یہاں صحابی کا دفع کرنے والا غصتاخ ہے کیا صحابی کا دفع کرنے والا اب یہ تو فضیلت کی بات ہے اب یہ شیعہ رابضیوں کو حضم نہیں ہوگی کہ اتنی باریک باریک بات اگر مسلمان سمجھ جائیں گے تو یہ مسلمان کربالا کے مسئلے کو سمجھ جائیں گے تو امیر المومنین عزیز کا دفع کرنے لگ جائیں گے تو یہ تفرقہ ڈالا ہماری نیت کیا ہوتی کربالا کے مسئلے میں گستگو کرنے سے پہلے آپ کی نیت کیا ہوتی ہے آپ کا مقصد کیا ہوتا ہے ہمارا یہی مقصد ہوتا ہے مسئلے کو لے مسلمان کے دو گروب بن چکے ہیں دو فرقے بن چکے ہیں دشمن ہو چکے وہ ختم ہو یہ ہوتی نیت شیعہ رابضیوں کی یہ ہوتی ہے کہ یہ لوگ کبھی بھی ایک نہ ہونے پائے آج اگر کربالا کا مسئلہ ہو جائے لوگ امیر المومنی نیزید مان لے تو کیا ہوگا ختم کونسا مذہب ہوگا شیعہ مذہب بھی ختم ہوگا نا سڑام سے گر پڑے گا اب اس تیجہ آرام سے نکال سکتے ہیں کہ جو یزید کا دفاع کر رہا ہے اس کا مقصد کتنا عظیم ہے اور جو یزید کا دفاع نہیں کر رہا ہے وہ کس درجہ زلالت کی طرف جا رہا ہے آپ کو سمجھ سکتے اب آتے ہیں اکھلی پوائنٹ پر جو آپ نے کہا تھا شیخ ابوز زمین نے یہ کہ دیا یا امام زہبی نے یہ کہ دیا تو یہ باتیں آئمہ کے اکوال کب تک ہمارے لئے حجت ہوتے ہیں جب یہ دلائل کی بنیاد پر ہو کیسے دلائل کی بنیاد پر ہو اگر دلائل کی بنیاد پر کیا بولنے سے کمینڈ میں دلیل ہم نے مال رہا کن سے کمینڈ میں کمینڈ میں دکیر رہے تھے امام زہبی اور شیخ ابو دیکھو دیکھو ان ظالموں کی مکاری چالا کی دھوکا آپ ہنڈیٹ پرسن زالیم کہو گے کتنے پرسنٹ ہنڈیٹ پرسنٹ زالیم کیسے امام زہبی ہیں آئیٹ بھی ہجری کتنے ہجری کہ امام زہبی کہہ رہے ہیں امیر المومین یزید کو شرابی پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں یہ مان لے رہے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں یہ تلہ پلیت وہ جو زہیر پلیت یہ سارے پلیت جتے ہیں نا امڈی کفایت اللہ پلیت یہ جتے ہیں نا یہ حجاز پلیت یہ سارے مان لے رہے ہیں کون سے آٹھ بھی ہجری کے امام یہ بات کہہ رہے ہیں تو مان لے رہے ہیں آپ سمجھیں لیکن حضرت حسین کے ساتھ ان کے کافلے میں رہنے والے حلال بن یصاف جو ان کے ساتھ تھے پورا واقعہ نکل کر رہے ہیں مکہ سے لے کر کوفہ تک اسی علاقے کے اسی زمانے کے استقہ امام ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت حسین نے شرط رکھی تین میں تو اس میں یہ جمعہ آدھا کیا کہ امیر المومنین یزید کے پاس لے چلو میں ان کی بیعت کرنا چاہتا ہوں تو یہاں پر یہ ٹھوکرا دے رہے ہیں کیا بولنا معلوم ہے کہ وہ حلال بینی صاحب نے کس سنا بتایا ہی نہیں ہی وہی آج خطبے میں شیخ ایک سنا بلی انہوں نے پوچھے کی کیا مسئلہ ہے یزید رحمت اللہ 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 حضرت حسین رضی صاحب جب شہید ہو ہیں تو رکھے کہ ہم کی بھر والے آواز آپ کی کم آری جاری موبائل سیوٹ کو بولو کہنا کہ رکھے کہا ان کے گھر والے یزید رحمت اللہ 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 اور ان کو توفے ہو دیکھ کر یزید رحمت اللہ اللہ نے راپس کیا اس کے بعد کوئی معاملہ ہی نہیں بنتا ہے اور انہوں نے خود جب تیسری شرط جو مومینین یزید رحمت اللہ لیک پاس لے چلو رائی جب کمپرومائز نے کر لیا تھا کوئی بات نہیں جی 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 تو آپ اصول سمجھ گئے پہلے اصول کو یاد رکھنا سکھو پہلے میرے دوسر لوگ آگئے میں بات میں بات کروں آپ اصول سمجھ گئے نا جی یہ اصول سمجھ دو اصولوں کو یاد رکھو یا بھولو گئے نا آپ کو کنفیوز کریں گے سمجھ گئے یہ اوڈیو میں ڈالوں گا یوٹیوب پہ لوگ سننیں گے سکھیں گے آپ بھی سنو سکھو اور یاد رکھو پھر آگے انشاءاللہ بات کریں گے ٹھیک اسلام سکھیں گے ٹھیک ٹھیک مجھ مجھ